عوض بللہ حمد شہیخ وآلہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ایک نئی ویڈیو کو ساتھ پھر حاضر ہیں کہ قبر میں مجود ایک ایسا بچھو جو کائنات میں نہیں دیکھا گیا وہ جب اس مردے کو ڈنگ مارتا تھا وہ مردہ کس طرح کانپ جاتا تھا تھر تھرا جاتا تھا تو اس کے بچانے کے لیے ایک شخص نے اس بچھو پر کینکری ماری تو وہ بچھو نے اس آدمی کو جو ڈنگ مارا اس کی کیا کفیت تھی وہ تین دن تک آدمی زندہ رہا اور اس نے کیا بیان کیا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واج کریں گے کہ آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگی اور یہ ایک سچا واقعہ ہے حضرت لیکن ایک گزارش ہے ان ویور سے جو اس وقت چینل کے اوپر نئے ہیں ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل ایک آئکان پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچی رہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور کومنٹ میں اپنی رائے بھی بیان کریں اور لائک بھی کریں قبر میں موجود بچھو کو شیئرنے پر بچھو نے ڈنگ مارنے سے وہ شخص جو ہلاک ہوا اس کا کچھ واقعہ اس طرح تھا کہ حضرت حکیم الاسلام قادری محمد طبیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ایک ملنے والا تھا مولوی صاحب انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ دلی میں چمنا میں سلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئی ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے اس کی پشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جب وہ ڈنگ ماتت ہے تو پوری لاش کانپ جاتی ہے تھر تھرہ جاتی ہے اور اس مردے کا رنگ بھی پتل جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ مردہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے اور پھر وہ ڈنگ ماتتا ہے اور اسی طرح پھر اس کی یہی کفیت ہو جاتی ہے اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے سب لوگ دیکھ کر حیران تھے اور پریشان تھے اتنے میں ایک دوبی جو وہاں جمنا کارٹ کے پاس رہتا تھا اس نے زمین سے ایک چھوٹی سی کینکری اٹھائی اور اس کیڑے کو ماری کیڑا اچھل کر دوبی کی اس جو دوبی تھی اس کی پیشانی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو ڈنگ مارتا ہے اور پھر اس وہاں سے اچھل کر اسی مردے کے اوپر جا کر اپنے کام کو انجام دیتا ہے دوبی چلانتا ہے تڑپتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے تو لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے کیا کفیت ہے تو وہ کیا سناتا ہے تو اس نے کہا کہ سنو مجھے ایسی تکلیف ہے مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سامپ نے کاتا ہے بلکہ نہ ہی کوئی آگ کا شولہ میرے بدن پر رکھا گیا ہے بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کا ایک ایک حصہ بلکہ ایک ایک رونگٹا اور بالوں میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگارییں بھر دی گئی ہوں ایسی کفیت ہے چنانچہ وہ تین دن یوں ہی تڑتا رہا اور پھر انتقال کر گیا مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ بھرزخ کے عذاب کی شکل ہے میں نے سوچا کہ اس کے لئے کوئی دوسرا علاج تجویز کیا جائے قریب جا کر حیمت کر کے بیٹھا اور کچھ صورتیں یاسین شریف کل ہو اللہ احاد وغیرہ پڑھنا شروع کیا جب میں نے قرآن کاریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہوتا ہونا شروع ہو گیا چھوٹا ہوتا ہوتا وہ ذرا سا رہ گیا اور ختم ہو گیا جب وہ ختم ہو گیا تو ہم بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس کو عذاب سے نجات ہوئی اس کا کفن برابر کیا اور قبر بند کر دی اب اس کے گناہوں کی سزا کا اندازہ تو معلوم نہیں کیا ہوگا اس نے کون سا جرم کیا ہوگا خدا کی عذاب ناکش میں اسے کون سی ایسی گناہ کیا ہوگا جس کی شکل میں اسے یہ عذاب اس عذاب نے گھیرا اللہ پاک ہر کسی کو فکر مند اور آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرنے کی جو ہے جرت نصیب فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کتاب ہے اللہ کی نافرمان اور عبرتناک واقعات اس میں سے یہ بنایا گیا ہے تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھا کریں چاہے کچھ بھی لکھ دیا کریں کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ خدا آپ کا اور ہمارا نگمان رہے آمین یارب العالمین